الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فتنے کے دور میں ہماری ذمہ داری دیکھیں فتنہ کیا ہے فتنے کا میں نہیں سمجھا جائے فتنہ کہتے ہیں ازمائش عذاب عبرت اصل کرنا یعنی کہ ہر وہ چیز جو دین سے آپ کو دور کر دے ہر وہ چیز جو جین سے آپ کو دور کر دے چاہے وہ آپ کا مال ہے بیوی بچے ہیں یا کوئی دوست ہے حباب ہیں بہن بھائی ہیں کوئی بھی ہے جو آپ کو آپ کے اصل مقصد سے ہٹا دے تو وہ فتن ہے اور حدیث ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک علم اٹھا نہ لیا جائے جب تک علم اٹھا نہ لیا جائے قیامت قائم نہیں ہوگی یعنی لوگوں کے اندر دینی علم اٹھا لیا جائے گا جس کے دو مہنی ہیں ایک مہنی تو یہ ہے کہ صحیح علم رکھنے والے جو علم ہیں وہ لوگوں کے اندر نہیں رہیں گے اٹھا لیا جائے گا ان کی موت ہو جائے گی دوسرا مسئلہ کہ دوسرا جو اس کا مہنی ہے کہ پہلا تو یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا یعنی کہ لوگ جب مسئلہ جہلوں سے پوچھیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے یہ ایک مہنہ دوسرا مہنہ اس کا یہ کیا ہے اہل علم نے کہ علم کے مطابق لوگ عمل نہیں کریں گے جو لوگوں کے پاس علم ہوگا اس کے مطابق عمل نہیں ہوگا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھی علم اٹھا لیا گیا مثلا نماز پڑھنا فرض ہے لیکن لوگ نہیں پڑھیں گے جوٹ بولنا غلط ہے لیکن پھر بھی لوگ جوٹ ہے بولیں گے تو یہ اس میں دوسرا مہنہ اس کا یہ بھی ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ زلزلہ زلزلے کسر سے آئیں گے اور زمانہ قریب ہو جائے گا اس کے بھی دو مہنی ہیں مثلا لوگوں کے زمانہ قریب ہو جائنے کا مطلب کیا کہ مثلا لوگ لوگوں میں لوگ مہینوں کو جو ہے نا سال مہینوں کے برابر ہو جائیں گے ٹھیک نا اور مطلب مہینوں کا جو سفر ہے وہ لوگ چند گھنٹوں میں کر لیں گے کریں گے ٹھیک نا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مہینوں کا جہاں پہ سفر ہوتا ہے چند گھنٹوں میں ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں آج کار پہلے زمانے میں کچھ سفر ایسے ہوتے تھے کافی عرصہ لگتا تھا کافی مہینے دن لگتے تھے آج گھنٹوں میں ہو رہا ہے خبریں جلدی سے مل جاتی ہیں آپ کو کہیں بھی بھی ہیں یعنی کہ وقت کی جو برکت ہے وہ ختم ہو جائے گی یہ بھی ایک اس کا ایک میند ہے دوسرا فتنہ ظاہر ہوں گے فتنہ کیا چیز ہے ہر وہ کام جو شریعت کی نظر میں اچھا نہ ہو شریعت کی نظر میں اچھا نہ ہو لوگوں میں وہ عام ہو جائے اور اس سے چھٹکارہ حاصل کرنا مشکل ہو جائے جیسے سود ہے سود عام ہے اور دیکھیں لوگ اس میں وہ لواس ہیں اور اس سے چھٹکارہ حاصل کرنا لوگوں کے لئے بڑا مشکل بن گیا ہے سود عام ہو چکا ہے تو یہ فتنہ ہی ہے ہر وہ کام جو جہنم میں جانے کا سباب ہے وہ فتنہ ہے اور اس سے آپ کی آپ سے اس سے نجات مشکل ہو تو پھر وہ چیز فتنہ بنے گی جیسے عورت ہے بے پردگی کے ساتھ وہ گومنا مردوں کے درمیان کام کرنا عورت یہ کام کتنا مشکل بن گیا ہے کہ عورت حجاب سے باہر نکلے مکمل پردے سے باہر نکلے اور پردہ بھی ایسا ہو جو خود زینت نہ ہو آج کل برخے ایسے ہیں جو خود زینت بنے ہوئے ہیں اگر برخہ خود زینت ہے تو پھر برخے کو اوپر برخہ پہننا چاہیے تو یہ بھی دیکھیں کتنا مشکل کام ہے جسے سوہ سے جان چھڑانا بڑا مشکل ہے لوگوں کے حق کھائے جا رہے ہیں براست میں یہ سے جان چھڑانا بڑا مشکل ہے اس پر عمل بڑا مشکل ہے شادی سنت کے مطابق کرنا بڑا مشکل بن گیا ہے ٹھیک ہے نا عورت کا مکمل حجاب سے جانا باہر نکلنا یہ بڑا مشکل ہے تو نظروں کی حفاظت بڑا مشکل ہے مردوں کے لئے یہ کہہ سکتے ہیں آپ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے اس سے بھی جان چھڑانا بڑا مشکل ہے تو جو چیز عام ہو اور اس سے جان چھڑانا مشکل ہو جائے وہ چیز فتنہ ہے گانا سننا یہ عام ہے ٹھیک ہے نا عورتوں کو دیکھنا گانا سننا اس سے جان چھڑانا بڑا مشکل کام بن گیا جس گناہ سے بچنا مشکل ہو جائے وہ فتنہ ہے وہ جہنم میں جانے کا سبب بن جا سکتا ہے فتنہ ازمائش یعنی جہنم میں جانے کا سبب ہے فتنہ دنیا کی جیسے دیکھیں پاک جگہ میں بھی پہنچ چکا ہے مکہ اور مدینہ وہاں بھی گانے بچ رہی ہوتی ہیں موبیل پیٹیون بگیرہ بچری ہوتی ہیں وہاں سے بھی مشکل ہو چکا ہے اس سے جان چھڑانا اور اس کو اس معاملے کو صحیح کرنا وہاں پہ نظروں کی حفاظت کا بھی بڑا مسئلہ ہے تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح دنیا والوں کی جو ترقی ہے دنیا والوں کی ترقی یہی ہے کہ وہ چاند پر پہنچ جائیں دیکھیں دنیا کتنی ترقی کر گئی ہے کہ وہ چاند پر پہنچ گئے ہیں لیکن جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کی ترقی یہی ہے کہ وہ صحابہ کی صحب میں جا کے شامل ہو جائے مطلب کیا ہے کہ جیسے صحابہ کی زندگی تھی انہوں نے دین کو سمجھا قرآن حدیث کو اس کا مطابق عمل کیا یہ ترقی ہے مسلمانوں کی اصل ترقی یہ نہیں کہ آپ اتنی ترقی کر جائیں غیر مسلموں کی طرح کہ آپ چاند پر پہنچیں یہ کوئی ترقی نہیں اصل ترقی ہے کہ نیک آدمی یہ صحابہ کی صحب میں شامل ہو جائے ان کے طریقے پر چلنے والا بن جائے اور ایک فتنہ دوسرے سے بڑا ہوگا ایک فتنہ دوسرے فتنے سے بڑا ہوگا نبی اللہ علیہ وسلم فرمایا فتنے کے دور میں آخرت پر ایمان مضبوط ہونا چاہیے اور انسان قتل و گارت فتنوں کے دور میں قتل و گارت عام ہو جائے گی آپ دیکھیں گے ہر طرف قتل و گارت تو یہ فتنوں کے دور میں ہمیں کہہ کرنا چاہیے اس میں مزید ہم آگے دیکھتے ہیں